نیو کاسل ڈیز جسے شارٹ فارم میں انڈی جبکہ مقامی زبان میں رانی کھیت کہتے ہیں یہ خطرناک بیماری ہے جو پرندوں پر حملہ کرتی ہے اس کا شکار تقریبا ہر قسم کے پرندے ہوتے ہیں یہ بیماری ایک وائرس کی ویسے بنتی ہے اور یہ وائرس زنوٹک نہیں یعنی اس کا حملہ صرف پرندوں کی حد تک ہی رہتا ہے اور پرندے سے انسانوں میں کسی طرح بھی منتقل نہیں ہو سکتا چاہے انسان پرندوں کو چھوے ہاتھ لگائے یا متاثرہ پرندے کا گوشت بھی کھا لے پھر بھی یہ بیماری انسانوں میں منتقل نہیں ہوتی یہ بیماری تقریبا ایک صدی پرانی ہے اور کئی دائیوں سے یہ مرگیوں کو خطرناک حد تک نقصان پچھاتی آئی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وائرس کا کوئی علاج نہیں ہوتا اس لیے اس بیماری کا بھی کوئی علاج نہیں لیکن ہمارے ہاں پولٹری میں ایک بات کافی مقبول ہے کہ انڈی کے دوران انٹی بائیٹکس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ورنہ یہ بیماری مزید تیزی سے پھیلے گی اور مرگیاں تیزی سے مرنا شروع ہو جائیں گی کیا انڈی کے دوران انٹی بائیٹکس استعمال کرنی چاہیے اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا چلیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ انٹی بائیٹکس استعمال کرنی کیوں ہے کیونکہ انڈی ایک وائرس کی بیماری ہے وہ بیکٹیریا تو ہے نہیں جس پر یہ میڈیسن اثر کریں گی اس کا حملہ اصابی نظام اور نظام ان نظام پر بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تار اس کا نشانہ ریسپریٹری سسٹم ہوتا ہے اس لیے سیکنڈری علامات کو ٹھیک کرنے کے لیے انٹی بائیٹکس استعمال کی جاتی ہیں اگر مرگی کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہو تو سانس کی میڈیسن استعمال کی جاتی ہے اور اگر نظام ان نظام خراب ہو تو اس کی میڈیسن استعمال کی جاتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ انڈی کا دوران سیکنڈری علامات ظاہر نہ ہوں مقصد یہ ہوتا ہے کہ وائرس کا پریڈ ختم ہونے تک پرندہ زندہ رہ سکے اس کا پریڈ ویسے تو دو ہفتے کا ہوتا ہے لیکن مومن پہلے ہفتے کے بعد صورتحال کافی حد تک واضح ہو جاتی ہے اس لیے انٹی بائیٹکس استعمال کی جاتی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا انٹی بائیٹکس استعمال کرنے سے امواد بڑھ جائے گی تو ایسا کچھ نہیں ہوتا نہ تو انٹی بائیٹکس انٹی بائیٹکس کو کل کرتی ہے وہ انٹی بائیٹکس جو وائرس کو مارتی ہیں نہ اس کا کردار وائرس کو تیز کرنے کا ہوتا ہے یہ ویڈیو بنانے سے پہلے ہم نے کچھ ان ڈی وی ایم ڈاکٹر حضرات سے رائے لی جو انڈی کا دوران انٹی بائیٹکس کے استعمال کرنے کو سختی سے منع کرتے ہیں کوئی بھی ٹیکنیکال اور تسلی بکش جواب نہیں دے سکے کہ انٹی بائیٹکس کیوں استعمال نہیں کرنی چاہیے ہاں البتہ یہ سبھی کا موقف تھا کہ انٹی بائیٹکس کا اپنا ایک سٹریس ہوتا ہے اور مرگی پہلے ہی وائرس سے نبردزما ہوتی ہے اور اوپر سے انٹی بائیٹکس دی جائے تو اس سے سٹریس بڑھ سکتا ہے اور ممکن ہے کہ اس سے امواد میں اضافہ ہو جائے اس صورتحال سے بچنے کے لیے اگر آپ علاج کے ساتھ ساتھ کوئی سپورٹڈ چیز استعمال کرتے رہیں جیسا کہ ایمیون بوسٹر ملٹی ویٹامنز ویٹامن ای وغیرہ تو انٹی بائیٹکس استعمال کرنے سے کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہوگا کیونکہ اگر ساتھ سکینڈری علامات کو ٹھیک کیا جائے اور وائرس کا ٹائم پیریڈ گزار لیا جائے تو بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے لیکن بڑے نقصان سے بچنے کا ایک اور بھی زبردست طریق ہے اور وہ ہے ویکسینز کا استعمال کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد ویکسین کا ایک بہترین شیڈیول مرتب کریں اور ویکسین ہمیشہ اچھی کمپنی کی کریں یاد رکھیں وائرس کا کوئی علاج نہیں ہوتا اور بچاؤ کا واحد ذریعہ ویکسین ہی ہوتی ہے اگر آپ یہ سوچ کر ویکسین کو سکپ کر دیں گے کہ ہمارے علاقے میں بیماری نہیں ہے تو ویکسین پر خرچہ کیوں کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے اور اگر خدا نہ خیستہ آپ نے ویکسین نہ کی ہوئی ہو اور رانی خید کی بیماری آگئی تو یہ ناقابل تلافیہ تک نقصان کر جائے گی اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ ویکسین کیسے کام کرتی ہے اور بریلر میں ویکسین کا شیڈیول کیا ہونا چاہیے تو ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ لنک پر کلک کر کے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں ڈاکٹر جوید اقبال صاحب نے تفصیل سے ویکسین کو ایکسپلین کیا ہے یہ تھا آج کی ویڈیو پسند آنے کے صور میں ویڈیو کو لائک کریں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں لگے کسی اور ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ